ماشاءاللہ محمد عبداللہ فریدی صاحب حاضری پیش فرما رہے سانس بار بار دوستان دے فون کلام لیں میرے بھائی محمد عزر فریدی برادران تشریف لیا چکے نے جیرے کلام دی تسی بار بار حکم کر رہے ہو میسیج کر رہے ہو عزر بھائی نے کہا کہ آج رسلی محفل ہے جو میں پڑھنا ہے انشاءاللہ وہ کلام میرے بھائی عزر فریدی صاحب پیش کرنگے میں ایک نمے کلام دے چاند شیر پیش کر دینا انہاں نمت نہیں ہے لیکن اس تو نمائے ایک وری سبحان اللہ ادھاری کر کے لئے دے ہوں اچھا اے بس سبحان اللہ کہہ رہا ہے حالانکہ قریب بیٹھے نہیں ہوں انہاں زیادہ فیض مل رہا ہے لیکن سبحان اللہ بلکل ڈلی کہہ رہے ہیں ایک وری سارے دو میں آتھ چکے زور نہ بولو نا سبحان اللہ انہاں تسی دو میں آتھ چکے سارے بولو سبحان اللہ انہاں ذرا دو میں پارٹیاں دو میں آتھ چاہا کے کہا جی کہ بولو نا سبحان اللہ اے جو سبحان اللہ کہنی ہے پتہ لگے تھے زوق ہونا چاہیدہ ہے محول ہونا چاہیدہ ہے میں چند شیر منقبت پیش کرنا میں اپنی محبت دا اظہار شیر پڑھ کے کرنا ہے تو سی اپنی محبت دا اظہار سبحان اللہ نال کرنا ہے جنہوں گال چنگی لگے کہ میں اپنی محبت نال لے جی کہنا چاہنا سنہ اے محمد نال دل جیڑا لائی ودائے خدا دیسوں اپنے نصیب چمکائی ودائے سنہ اے محمد نال ہر بندہ نہیں جیڑا دل لائی بیٹھا ہے دل لائے کے وہ لے گا سنہ اے محمد نال دل جیڑا لائی ودائے خدا دیسوں اپنے نصیب چمکائی ودائے سنہ اے محمد نال او دے تو کچھ مکدائی نہیں ہے او غیرہ اگ جھکدائی نہیں ہے او دے تو کچھ مکدائی نہیں ہے او غیرہ اگ جھکدائی نہیں ہے او غیرہ اگ جھکدائی نہیں ہے سنہ اے محمد دی کیتی جو گدائی ودائے سنہ اے محمد دی کیتی جو گدائی ودائے خدا دیسوں اپنے ہیں نصیب چمکائی ودائے سنہ اے محمد نال کیبلا صاحب دالا حامل سر فراسہ ہے جیڑا میں شیر پیش کر رہے ہیں جیڑا بندہ نہیں سبحان اللہ بولے او دے سے دی میں سبحان اللہ کہنی ہے جنو بھی یہ نام سہوڑا لگتا ہے وہ داتے انجام سہوڑا لگتا ہے جیڑا نہیں بولے او نا دے سے دی میں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ جنو بھی یہ نام سہوڑا لگتا ہے او داتے انجام سہوڑا لگتا ہے او داتے انجام سہوڑا لگتا ہے سنہ اے محمد دا جو ورد پکائی ہی ودائے سنہ اے محمد دا جو ورد پکائی ودائے خدا دیسوں اپنے ہیں نصیب چمکائی ودائے سنائے محمد نال دل جڑا لائی ودائے خدا دیسوں اپنے ہیں نصیب چمکائی ودائے اور شیر قابل ہے اور اصادہ جیڑا رکھ دا پہو خیالے اوہ خاجہ پیر آحمد جمالے اے شیر سے میں سبحان اللہ دی داد لڑی یا نات خانہ کولو اصادہ جیڑا رکھ دا پہو خیالے اصادہ جیڑا رکھ دا پہو خیالے اوہ خاجہ پیر آحمد جمالے اصادہ جینکم میں آنال جو لا کے نبائی ودائے اصادہ جینکم میں آنال جو لا کے نبائی ودائے خدا دی سوف ہے زندہ بار زندہ بار سنائے محمد نال اسادہ جیرہ رکھ دا بہو خیالے او خواجہ پیر احمد جمالے او خواجہ پیر احمد جمالے اسادہ جینکمے آنال جو لاکے نبائی ودائے خدا دی سو اپنے ہیں نصیب چمکہ یہ ودائے سنائے محمد نال نورِ مصطفی حسن فریدے حرستی ہی قابلے دی دے نورِ مصطفی حسن فریدے حرستی ہی قابلے دی دے نورِ مصطفی حسن فریدے اہلِ سٹیج جتنے پیر بھائی نے میں سوچ بھی نہیں سکتا جنہی میرے محبت کر دینے جنہی میری عزت کر دینے یہ دی وجہ کی ہے میں دی وجہ دسنا چاہنا مرادنال جولی بڑھ گیا ہے مرادنال جولی بڑھ گیا ہے مرادنال جولی بڑھ گیا ہے اے ساگر چشتی تر گیا ہے کی میں سنائے محمد نو اے با جو پھڑائی ودائے خدا دی سو اپنے نصیب جمکائی ودائے سنائے محمد نال دل جیڑا لائی ودائے خدا دی سو اپنے نصیب جمکائی ودائے سنائے محمد نال میرے رنگا پہ سورہ بندہ پڑھ لوے تھے پھر کرم سمجھ کئی کہہ لیا کرو سبحان اللہ تو ادراتِ کرامی ہر ناد کھار اپنی محبت ہے اظہار کر رہے ہیں ہر شائر اپنی محبت اظہار کر رہے ہیں چونکہ سرکار دے ذکر دی محفل ہے اُرس پاک دی محفل ہے اور اس آستانے دا یہ طریقہ ہے کہ اُرس ہوئے ملاد ہوئے ذکر حضور دا یوردہ ہے اس محفل ویچ ذکر خدا ہے ذکر مصطفی ذکر صحابہ ذکر علی المرتضی ذکر غوصل ورائے ذکر اولیاء محفل ویچ موجود سرکار دا ہر ایک گدائے کافی دیر تو محفل دی ہوگی ابتدائے گھڑ جس ناد کھان سانو سرکار دی سنائے شہر سمدری ہے نسبت رجویتِ نام کاری غلام مرتضائے جنابِ محترم کاری غلام مرتضا رجوی صاحب سے شریف لیا کے اپنی عقیدت و محبت دائی ظہار فرماؤں دینے تمام عاشقانِ مصطفیٰ ایک نعرہ سُڑاؤ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حاستہ نالیہ فرید پر شریف طبیب القلوب حضرتِ خواجہ پیر سنائے محمد چشتی صاحب محب نبی حضرتِ خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب چشتی صاحب